ایہاک نعبد و ایہاک نستائین باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے اللہ کی کتاب سے کوئی سروکات نہیں سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر بغاوتی بغاوت ظاہر الفساد و کلبر و الباہ ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو لمضان میں روزے رکھ لو انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے اگر سودی معاملے سے باغ نہیں آتے فاضلوں بحرب من اللہ و رسول باغ نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹی میٹم ہے تمہارے خلاف جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص ہے بڑا پیارا شعر ہے کس کا ہے مجھے نہیں معلوم باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو بڑے بڑے متقی شب زندہ دار وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضوع ایسے لوگ موجود لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے پوری قوم بغاوت پر ہے مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے خلاف جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو عبادت ناقص ہے یا بدونہ نہیں جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا لا یشرکو نبی شیعہ اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آج کس کو ٹھہرائیا ہوا ہے سیاسی اعتبار سے عوامی حکمیت اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا جو حکم آ جائے آئیے مفقہ وہ بے نظیر ہو یا کوئی اور با نظیر آ جائے سب کو ماننا پڑے گا ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا یشرکو نبی شیعہ کے ساتھ جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابعے ہوتا وَمَنْ كَفْرَبَادَ ظَالِدْ دو ترجمے اس کے ہیں جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہونا کیا کروں ہمت نہیں ہے کیسے یہ چنہ جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے بھاڑ کو پھوڑ سکتا ہے بیادہ مجبوری ہے بھئی اللہ اللہ تو ہم کری رہے ہیں نا دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں